ہمیں آپ سے کہا تھا نا اب دیکھ لیں نتیجہ آگ سے کھیڑنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے بجائے دونوں خاندان قریب آتے اور دور ہو گئے سازش ہے سازش ہے سوچی سمجھی ہمارے خلاف صویرہ جی ہمیں میں جانتی ہیں مگر یہ سازش آپ نے اور نیلم نہیں مل کر کی تھی نا مگر ہماری چال تو ہم پر ہی واپس لوٹا دی اس نے ماروخ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ رمل کو جنیت پسند ہے اور یہ بات میں اپنے کانوں سے سن کر آ رہی ہوں سرمت کو بتا رہی تھی کیا یہ بات اس نے جان پوچھ کر چھپائی تھی ہاں تاکہ این وقت پر بھانڈا پھوٹے اور وہ ہم پر ہنس سکے اور یہی ہوا میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ گلہ دبا دوں اپنے ہاتھوں سے اس کا ہمی غلطی آپ کی ہے رمل آپ کے اتنے قریب ہوتی ہے پھر بھی آپ کو پتا نہیں چلا کہ وہ جنیت سے شادی کرنا چاہتی ہے ارے اس نے تو مجھے بتایا ہی نہیں میں تو یہی سمجھ رہی تھی نا کہ وہ عدیل کو پسند کر رہی ہے اور یہ تو اس نے بتایا ہی نہیں کہ وہ جنیت سے شادی کرنا چاہتی ہے کتنی محنت سے میں نے اور نیلم نے جال بچھایا تھا اور ماروخ نے سارے کی اکرائے پر پانی پھیل دی ہمی میں تو آپ کو پہلے ہی منع کر رہی تھی کہ ان معاملات سے دور رہیں اب دیکھیں ماروخ نے تو اپنا مقصد پورا کر لیا اب آپ رہنے دیں ساری چیزوں کو اور یہ ایسے کیسے چھوڑ دوں کچھ نہ کچھ جواب تو دوں گی مماروخ کو